مگر حرون صاحب مجھے بڑی تکلیف ہے میرا بہت پیٹرل لگ جاتا ہے پیٹرل بہت مانگا ہے سبی کا ایک آدمی کا مسئلہ نہیں ہے سارے ملک کا ہی مسئلہ ہے لیکن یہ ہے کہ پٹرول جو ہے اس کی قیمت جو ہے وہ نوے ڈالر سے سو ڈالری رہے گی اور وہ وزیر خزانہ صاحب نے آ جانا تھا وہ میں کئی مصروف ہو گئے اس پر اپنا موقف حکومت کو انہوں نے دینا تھا تو ان کو موقف ہم ہی دے دیتے ہیں لیکن پہلے دوسری چیزوں میں بات کرنا بلدیاتی الیکشن جو انہوں نے موقف میں ان سے تفصیلی ساتھ بات ہو گئی جو ان کا موقف تھا وہ میں ہی بیان کرتے تھا بلدیاتی الیکشن تو واضح ہے بلدیاتی الیکشن صرف پنجاب میں نہیں ہو رہا ہے اس سے پہلے پختونخواہ میں ہو رہا ہے پختونخواہ میں کچھ تو گین کیا پیٹی آئی نہیں یعنی وہ جو خطرہ تھا نا کہ بلکل ایرادی کیٹ ہو جائے گی دوسرا یہ میں نے کافی غور کیا بلدیاتی الیکشن کوئی پیمانہ بجائے خود نہیں ہے اس میں دیکھیں نا جب ٹکٹ ٹھیک دیئے نسبتاً زیادہ بہتر کمپین کی تو صورتہ القدر بہتر ہو گئی اور اگر بروقت یعنی چھ مہینے آٹھ مہینے اکسرسائز کی ہوتی اب تو ممکن نہیں ہے اب تو ان کے پاس پنجاب میں بھی ٹائم نہیں ہے پیٹی آئی کا ایک ہی مسئلہ ہے ٹکٹ ٹھیک نہیں دے سکتے یعنی آپ دیکھیں نا لکی مربط میں پیٹی آئی کا ایم پی اے جو سابق وزیر بھی ہے جس کی عمران خواہ صاحب ایک زمانے بہت تعریف کیا کرتے تھے پھر بتا نہیں کیوں ناراض ہو گیا اس سے اس نے گروپ بنا کے تو میجاریٹی سیٹیں جیت لیں ایک آدمی نے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسے اعتماد دیں اور پیٹی آئی کے سارے میدوار ہار گیا حالانکہ پیٹی آئی کے تو ووٹ تقسیم ہو گیا نا اس کے باوجود پی ٹی آئی ہی کے آدمی نے ساری سیٹیں جیت لیں وہ پیٹی آئی میں ہے ابھی تک غور فرمایا آپ نا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ٹکٹیں ٹھیک دیتے تو صورتحال خراب بھی اگر ہوتی ناراض تو لوگ حکومت سے ہوتی ہیں تو اقوات پوری ہوتی نہیں ہیں اور ظاہرہ خان صاحب سے بھی نہیں پوری تو یہ برا حال نہ ہوتا اب پنجاب میں بھی یہی ہوگا یہاں ٹکٹ کون دے رہا ہے آپ کو بتا ہے وہ پہلے کمیٹی بنائی تھی آمیر کیانی صاحب حفیظ اللہ صاحب ہیں کوئی تیسرے آدمی ہیں حفیظ اللہ نہیں ہے وہ اب نا جو ٹکٹ دینے والے ہیں پہلی بات ہے میکنیزم چاہیے طریقہ چاہیے نا یعنی ڈیٹا تو ہونے چاہیے میکنیزم ہوگا تو سارا ڈیٹا آئے گا سروے میں خان صاحب کہتے ہیں میں بلیو نہیں کرتا کمال ہوگئے تو وہ پنجاب میں بھی ٹکٹوں کا پھر وہ کمپین کون چلائے گا پنجاب میں یہ معلوم ہی نہیں ہے کمپین کون چلائے گا تو پھر پوری تیاری کے ساتھ کو کیسے اتریں گے یہی تو بتا رہا ہوں نا کوئی تیاری نہیں ہے ہاریں گے بہت بری ترے دو باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک تو یہ کہ میرے اندازے کے مطابق غلط تو کسی کا بھی اندازہ ہو سکتا دعویہ نہیں میں کر رہا اندازہ کر رہا ہوں ایک تو عمران خان صاحب کی حکومت بیس سو تیس تک نہیں جا رہی اور دوسرا بیس سو تیس کے بعد اس کے آنے کا چانسی کوئی ہے ویسے آپ اس بات کے حامی ہیں کہ مدت پوری ہونی چاہیے میں کوئی ذاتی وجہ سے نہیں ہوں ملک کی مفات کے تحت میں یہ کہہ رہا ہوں انسٹیبلیٹی ہو جائے گی عدم استحقام ہو جائے گا اس سے مہنگائی بہت بڑھ جائے گی سرمایہ ملک سے یہ باہر چلا جائے گا سمٹ کے سکڑ جائے گا سرمایہ بہت سنسٹیب ہوتا ہے اور یہ لوگ دیکھ لیں گے حکومت تو ظاہر آیا عمران خان صاحب کی بیس سو تیس کے بعد کسی طرح آتی نظر ہی نہیں آتی ان کے لوگ ناخوش ہیں جاں گی ترین صاحب کا جو میٹنگ ہوئی ہے رات رات ہوں میں پتا نہیں تھا اس وقت جلاس جاری تھا تو میں نے آفزارش کیا تھا کہ کوئی فیصلہ نہیں ہو فیصلہ انفیکٹ ہوا بھی نہیں ہے لیکن میجاریٹی نے کہا ہے جی نون لیگ جائن کرے فائدہ نون لیگ کے ساتھ ہے یا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے پنجاب سے ان کا تعلق ہے تو نون لیگ کے ساتھ ہی فائدہ ہے جاں گی ترین صاحب کا اپنا رجعہ نون لیگ کی طرف نہیں تھا ویسے شہباز شریف سے ان کے تعلقات ٹھیک ہیں دیکھیں تعلقات تو سیاست میں ضرورت کے تحت رکھے جاتے ہیں ان کے پاس ایک آپشن تھا یہ صلح کر لیتے ہیں ان سے اس پہ راضی نہیں ہوئے ہوں گے کون نہیں راضی ہوئے عمران خان صاحب نہیں عمران خان صاحب تو مطلب جو پوزیشن لے لیتے ہیں پھر اس سے جو مرجدنی مرجد تباہی آئے وہ تو انہوں نے کہا تھا طالبان کا دفتر کھل دے جب حکومت میں آئے تو انہیں پتا چلا وہ تین ایم پی قتل ہوئے تھے پی ٹی آئی کے پختونخواہ میں تو پھر انہیں پتا چلا کہ ان کے ساتھ تو معاملہ نہیں ہو سکتا پھر بھی مذاکرات کی کوشش کی تو کیا ہوا ہم نے کہا تھا نا کوئی فائدہ نہیں ہوگا مذاکرات سے سوالیں نے پیدا تھا وہ تو ان کے پاس تو بسکل کھلا آپشن ہے یعنی جس آدمی کو وہ وزیر نہیں بنانا چاہتے مونہ صلحہ کو اس کی تو تعریفیں کر رہے تھا کل وہ کہہ رہے کہ تم تو جہاد کرتے ہو وہ جہاد کر رہا ہے نا اب جہان کی اترین بھی جہاد کر سکتا ہے جہان کی اترین کو کسی نے روکا ہے جہاد کرنا سے یا وہ جہاد کا مخالف ہے جس کو یہ جہاد کہتے ہیں وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے وہ جہاد یہ ہے پی ٹی آئی کی حکومت رہے نماز شریف کے لیے جہاد یہ ہے کہ نونلی کی حکومت رہے زرداری صاحب کے لیے بلال کے حکومت رہے ان کا جہاد تو یہی ہے نا ایسے یہ جیسے یہ صادق و امین کا انہوں نے بنا ہوا ہے ریاست مدینہ کہتے ہیں میرے پاس ایک تصویر ہے میں سوچا دکھا دوں آپ کو وہ نماز جنادہ کسی کے پڑھ رہے ہیں تو صدر صاحب بھی ہیں اور بہترائے کرام بھی ہیں تو جب اس نے تکبیر پڑی تو کچھ لوگ ویسے ہی کھڑے رہے کچھ رکوع میں چلے گئے اور کچھ جو ہیں وہ انہوں نے آدھو پر اٹھا دیے کسی کی سمجھ میں نہیں ہے یہ ریاست مدینہ ہے مطلب ہے کسی کو یہ تو باتیں ایک چیز ہے عمل ایک بلکل دوسری چیز ہے کام سیکھنا پڑتا ہے عمران خواہ صاحب کو ایکانومی پتا کیا ہوتی ہے یعنی پٹرول کا انہیں یہ مشہورہ نہیں دیا گیا تھا جس پہ انہوں نے عمل کیا ہے ویسے ہمارے صاحب آ جائیں گے ابھی ان سے رابطہ ہو گیا وہ آئیں گے اس معاملے پہ انہی سے ہم بات کر لیں گے بارال جہانگیر ترین صاحب کا گروپ جو ہے اس میں سے کچھ آزاد رہنے کے ہمیں ہیں کچھ نونگلی کے ساتھ جائنے کے ہمیں ہیں ٹھیک ہے خانون صاحب جو خبریں عمران خان صاحب کی ارکان اسمبلی سے ملاقات کے بعد سامنے آ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ شکوے بہت زیادہ تھے مطالبات بہت زیادہ تھے جنہیں پورا نہیں کیا گیا جن وعدوں کو پورا نہیں کیا گیا اب یہ تحفظات ہیں کہ لوگوں سے ہم ووٹ کس طرح سے لیں گے بلدیاتی انتخابی تو تیہ کرے گا کہ بیس سو تئیس کے بعد سٹویشن کیا بنے گی شکوے تو سبھی کو ہے نا ارکان اسمبلی کیا یہ تو سارا سسٹم میں مفاد پرستی پکڑا ہوا ہے نا آپ بلدیاتی الیکشن کے لیے فنڈز دے دیں مگر فنڈز ہیں کہاں کتنے دے دیں گے اور کس کو دیں گے پہلی بات تو یہ صحیح آدمی کے انتخاب میں آپ کو تاریخ سے بڑی دلچسپ مثال دیتا ہوں ایک تو خیر ہمارے سامنے اکبر آدم کی مثال ہے اکبر آدم تو پڑھ لکھی نہیں سکتا تھا یہ لکھی ہوئی عبارت نہیں پڑھ سکتا تھا جو پرائمری کا بچہ بھی پڑھ سکتا ہے اس نے اس کو صرف ایک آدمی ہے جس کو اکبر آدمی کہا جاتا ہے اکبر آدمی ایبن شیر شاہ سوری کو نہیں کہا جاتا تو بہت سا ہم جانتے ہیں نا نور اتن اس کے نو ایڈوائزر کون تھے ہم جانتے ہیں نا ان کو سب اچھا شیر شاہ علاو دن خلجی جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں تاریخ فرشتہ میں اس کی ساری تفصیل موجود ہے کہ کون اس کا ایڈوائزر تھا وہ موٹا کوتوال اس کو کہتا ہے دنہ میں اس کو بھول گیا جب وہ کوئی ہماکت کرنے لگتا تھا مغلوں کو اس نے شکست دی صرف اللہ ادن خلجی واحد آدمی ہے جس نے تاتاریوں کو شکست دی سارا میڈل ایسٹوٹر نے رون ڈالا چیزیں اس کے زمانے میں سب سے زیادہ سستی تھیں لا ایڈ آڈر ٹھیک تھا اور یہ کچھ چھوٹے کارنامی نہیں ہے نہیں تو ظاہر ہے ایڈوائزر دیکھنا آدمی چنتا ہے نا اپنے ایڈوائزر میں آپ کو بڑی یہ ریگن کام ہی نہیں کرتا تھا انہیں ریگن کی میسہب ہوتی تھی کام نہ کرنا مراضی ہے نہیں کام تو کرتا تھا ظاہر ہے نہایت شاندار مقرر تھا ریکارڈ ایمریکن ہسٹری میں سب سے پپلر پریزیڈنٹ ہے اس نے ابھی تو چارج نہیں لیا تھا تو اس نے اپنے سیکوریٹی ایڈوائزر کا انتخاب کر کے تو اسے لاہر بھائی دیا تھا سرکاری پیسے تو اسے مل ہی نہیں سکتے تھے ہزارہ پارٹی فنڈ سے خرچ کیا یہ جیسے بھی کیا برزنسکی کو بیجا نا زیادہ لگ کے پاس کہ افغانستان میں کیا کرنا ہے اور پالیسی اس کے حلف اٹھانے سے پہلے بن چکی تھی پھر اس نے کہا ٹیکس کام کروں گا وہ اس کے بارے میں یہ مشہور تھا اور مشہور کیا درست تھا کہ وہ اب بہتین ایڈوائزر کا انتخاب کرتا ہے اور انہیں کام ساؤں دیتا ہے